جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹڈ حکومت کے راج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں اس وقت تقریباً تیرہ ایف آئی آرز جو ہیں ہم پہ درج کی گئی ہیں اور آپ کے سامنے کل دہشت گردی کوٹ سے بھی ہم نے آپ کے سامنے کل بیل لی ہے اور آپ دیکھ لیں ہم میں سے کون کون دہشت گردے ہیں جس کے بارے میں کل ہمیں آپ کو پتا ہے کل وہاں ہم تین گھنٹے بیٹھے رہے ہیں آج صبح آٹھ بجے سے ہم یہاں آئے میں ہیں دو بیلز ہماری ہو چکی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ تیسری ایک اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو گئی ہمارے نام سے تو وہ اب اس کی بیل کے لیے ہم کوشش کریں میں صرف جو اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب اور ان کی ساری مشینری اور یہ جو اس وقت وہ چھوٹا شہباز شریف کی وہ جب یہاں بچہ بیٹھا ہے ناجائز قسم کا چیف منسٹر ان کو یہ میسیج دینے لگی ہوں کہ آپ کرتے رہیں جو کرنا چاہتے ہیں ہم قائم ہیں اسی طرح آپ ہمارے خلاف کیس اس طرح کے بناتے چلے جائیں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ لوگ لوگوں کی کیا سوچ ہے اور آپ لوگوں نے اس وقت جمہوریت کا کیا حال کیا ہے چار دفعہ آپ لوگوں کے جلسے جلوس ہوئے چار دفعہ لانگ مارچ ہوئی مولانا فضل الرحمن آیا مولانا فضل الرحمن کے بعد اپنا بلاول آیا پھر اس کے بعد یہ بریم آئی ہم نے تو کسی کو نہ کبھی روکا نہ کبھی کسی کو ٹوکا یہ اتنے بھوکلا گئے ہیں اور اتنے پریشان ہے عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی کی وجہ سے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم پہ ایف آئی آرز کرائیں گے ہم کو حراسان کریں گے تو شاید ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو میں رانا صاحب آپ کو دوبارہ میسج دے رہی ہوں ہمت ہے نا تو آؤ ہمارے پاس ہم تمہیں بتاتے ہیں بجائے یہ ہے نہ ہم ڈرنے والے دن پیدا ہوئے اور نہ ہم تمہاری اس خوچے ہتکندوں سے انشاءاللہ کبھی ڈریں گے نہیں ہم سچے لوگ ہیں کبھی غلط کام نہیں کیا کبھی میرا خیال ہے پچھلے بہتر سال کے اندر میری بہتر سال عمر ہے اور میں سولہ سال کی عمر سے میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں آج تک اس طرح کی پولیس گردی نہ ہم نے دیکھی اور پہلی دفعہ ہمارے پہ ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں اور یہ جمہوریت کا رولہ ڈالتے ہیں یہ نہ جمہوریت ہے یہ امپورٹڈ لوگ ہیں یہ بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو مکمل طور پر ختم کرنے کوشش ہے پارٹیاں انسر ہی نہیں ختم نہیں ہوتی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ساری لیڈرشپ کو بارہ چودہ افعیات میں نامدد کر دیں اور یہ روز بیلوں کے اندر سارا سارا دین عدالتوں کے دھکے کھاتے پھریں انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آن کھول کر سنو زمنی انتخاب لڑیں گے اور انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی پورے پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں اس طرح کہ ان کے اوچھے اتکندوں سے وہ نہ ہماری آواز کو دبایا جا سکتا ہے اور نہ عوامی جو غاز و غضب ہے اس سے یہ بچ سکتے ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر مختلف تھانوں کے اندر تو بات تو یہی رہ جاتی ہے کوئی تھانہ باقی تو نہیں رہ گیا جہاں پہ ایف آئی آر ہونی رہ جائے اگر کوئی رہ گیا ہے تو میرا خیال آپ کسور میں کروالیں شیخوپورا میں ننکانہ میں قریب قریب جتنے بھی ہیں مرید کے ادھر لے جائیں دوسری بات ہے کہ جس طرح سے پولیس گردی رانہ سناولہ نے پچیس مئی کو کروائی ہے وہ سیم واقعہ انہوں نے مالٹون کے اندر بھی سیم واقعہ کیا تھا اگر آپ اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ وہاں پر جتنے کریمنل لوگ تھے اس علاقے کے وہاں پر مطلقہ ڈی اے جی جو اس وقت تھا ایس ایس پی تھا ایس پی تھا وہ تمام کریمنل سیول کپڑوں کے اندر لا کے گاڑیاں تڑوائی گئی یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایس پی سٹی خود گاڑیاں توڑتا وہاں نظر آ رہا ہے یہاں پر جتنے تھانے اس تھانے کی مطلقہ تھانوں کی حدود کے اندر جتنے کریمنلز تھے ان کریمنلز کو مطلقہ ایس ایچو نے بلا کے نہ صرف گاڑیاں تڑوائیں عورتوں کو مارا بچوں کو مارا لیڈرشپ کو مارا عام لوگوں کو مارا ہمارے ایک ایک پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ ورکر فیصل عباس چودری کو راوی پول سے نیچے پھینک دیا شہید کر دیا تو اس سے زیادہ پولیس گردی تو کہیں نہیں ہو سکتی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین پولیس مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا تھا اور انہوں نے سیم کیا کریمنل اوپر بیٹھے ہوں تو ان کا مائنسیٹ بھی کریمنل نیچے کی طرف جاتا ہے کرپٹ اوپر بیٹھے ہوں تو کرپٹ ہی نیچے کی طرف آتے ہیں وہ ایک بڑا چورہ ہے جس پہ آج فرد جرم لگ رہی ہے ایک چھوٹا چورہ ہے پنجاب کا اس پہ بھی فرد جرم یعنی کہ چور چور کٹھے ہو گئے اور کریمنل کریمنل کٹھے ہو گئے اور عام شہریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ف ای آر کریں گے کروالے لیکن ہمارا جذبہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو مرضی کر لیں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ چند دنوں کے انشاءاللہ مہمان ہے اور میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں تمام آفیسر کی لسٹ تیار کی ہے چاہے وہ ڈی پی او ہے چاہے وہ ڈی سی او ہے چاہے وہ انسپیکٹر ہے چاہے ڈی ایس پی ہے چاہے وہ چیف سیکٹری ہے چاہے وہ ای جی ہے تمام کی لسٹ تیار کی ہے انشاءاللہ جب حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے پہلے اس پر کمیشن بنائیں گے اور ان میں سے جو رٹائر ہوئیں گے ان کے پیچھے پی جائیں گے قانونی رستہ اختیار کریں گے اور ان کو جیلوں کے اندر بیجیں گے